اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا میں نے آپ کو اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں اپنی ایک گیلوری کی سیر کرائی تھی جو بلیک این وائٹ تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک اور اپنی گیلوری کی سیر کراؤں گی یہ تصویر تو میں آپ کو دکھا چکی ہوں میرے ابا امی اور ہماری بیسک فیملی اور یہ میری پیاری امی حسین میری امی بس اللہ کو پیاری ہوئی کیونکہ پیاری تو تھی اور ماں سب کو پیاری ہوتی ہیں ساتھی ساتھ میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک بہت مزے کی بہت دلچسپ تصویر دکھاؤں یہ پانچ جنریشنز اکھٹی ہیں ان کی تصویر ہے میری نانی میری امی میں نریمان اور ان کا بیٹا سو میں نے اور نریمان نے سوچا کہ ہم یہ ہسٹوریکل تصویر بنا لیں اور ہم لہور گئے فلائے کر کے ازدیار دس مہینے کے تھے ہم نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں ہوتا وقت کا تو نانی ویسے جب گئی تو شاید ازدیار پانچ چھ سال کے تھے ہم دس مہینے کے ازدیار کو لے کے چلے گئے تو یہ ایک بڑی ہسٹوریکل فوٹو ہے پانچ جنریشنز کی تو میری نانی مجھے کہتی ہے کہ تسی خاص طورتیں لوروں آئیوں میرے واسطے جہاں چی بیٹھ کے میں نے کہا جی ان کو بڑا ایک ادھی فخر سا ہوا آپ نے دیکھا نا ساڑی والے تصویر بڑی ترہدار خاتون تھی وہ بڑی سوفیسٹیکیٹڈ تیار ہونے والی اچھے کپڑے اچھی میچنگ اور فلہ جرابے تک میچنگ ہوتی تھی تو کہتی ہے تسی میرے واسطے آئی ہو تو میں نے کہا جی اچھا اپنے آپ سے کہتی ہے ایک ہفتہ نشہ روے گا اس گلدہ نہیں ان کو اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ میری خاتری آئی ہیں اور میرے ساتھ یہ تصویر بنوانے آئی ہیں ایک دوار بڑے مزے کی بات مجھے گیاد ہے میں ان کو اپنے ساتھ کراچی لائی تھی میرے پاس آکے رہتی تھی تو رستے میں ظاہر ہے لوگ پیار سے عزت سے مٹھاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ آ رہی تھی تو اور بھی سب نے تو شہناز شیخ بھی میری دوست ہماری آئرٹس ملی انہوں نے بھی کہا نانی اماں اتی پیاری نانی اماں یہ وہ اور سب نے بڑا خیال کیا تو رستے میں کیا کہتی ہیں اس وقت نواز شریف شاید پتہ نہیں چیف منسٹر تھے یا منسٹر تھے یا کیا تھے نہیں پتہ نہیں ایسے مجھے یاد نہیں تو سب کو کہتی ہیں رستے میں میں کسی چھوٹے موٹے بندے نہ نہیں آئی میں نواز شریف نہ لائیں مطلب یہ مجھے کہہ دی کہ یہ وسیر آزم ہے تو بڑی وہ میرے پہ ان کو بڑا پرائیڈ تھا تو بڑی یادگار یہ فوٹو ہے اور بڑا اچھا لگا اب یہ دیکھئے یہ ہم چاروں بہنیں ہیں نیلم باجی ہیں سنبل ہے میں تیسرے نمبر پہ ہوں اسما عباس چوتھے نمبر پہ ہے سنبل چلی تو گئی ہے لیکن گئی نہیں ہے ہمارے ساتھ ہی ہے ہمارے دل میں ہمیشہ رہتی ہے یہ دیکھئے نرمان ساری کی شادی کی تصویریں یہ وہ بچی ہے جو کہ مو دھوکے چلی جاتی ہر جگہ اس کو کوئی شوق نہیں شوقن نہ شوقن کا شوقن نہ میک اپ کا شوقن بہت مشکل شادی میں تیار ہوئی تھی اور سب نے کہا ہاں یہ نیری ہے میں یقین نہیں آرہا تھا پھر عمر سعید نے بڑے پیار سے اس کا جوڑا بھی بنایا تھا اور یہ دونوں بہنوں کی تصویر بھی اسی نرمان کی شادی کی ہے تو بڑی پیاری یادیں ہیں بہنیں میں نے اکٹھی تھی اب خیر اتنی دور نہیں ہے نیو یورک اور ٹورانٹو میں کوئی ایک گھنٹے کی فلائٹی ہے ملتی ہیں اللہ کا شکر ہے ایک دوسرے کے لیے ہیں یہ دیکھئے یہ تصویر یہ اس دیار عمر ہیں اور ان کے ساتھ ہیں شہرزاد میری نواسی پم پم ہم ان کو پم پم کہتے ہیں پتہ نہیں سب لوگ کہتے بھی شہرزاد بڑی ہوگی ان کو آپ شہرزاد کہا کریں میرا دل چاہتا ہے میں ان کو پم پم ہی کہوں حالانکہ پم پم تقریباً میرے جتنی لمبی ہو چکی ہے ماشاءاللہ جوتے تو میرے پورے آ رہے تھے اب جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں ان سے بھی آگے نکل چکی ہوں گی کیونکہ ان کی ددیال میں بہت ٹال لوگ ہوتے ہیں اور وہ تصویر بھی میرا کی نرمان کی شادی کی ہے مطنی میں اندھی میں کچھ ڈانس وانس کر رہی تھی بہن کی شادی میں انجوائی کر رہی تھی اچھا ادھر دیکھئے یہ میری پیاری امی کی سکیچ ہے پینسل سکیچ اور یہ بنائی ہے ہادی نے جو کہ میرا کا بیٹا ہے ماشاءاللہ چودہ سال کر نے اپنی گریٹ گرینڈ مدر کی فوٹو بنائی مجھے سپرائز دیا میں تو مطلب رونے والی ہو گئی اور سکول میں لگی تھی تصویر ان کی تو آپ ڈیٹیلنگ چیک کریں چشمے کا ڈیزائن میں نے چشمے میں اپنے شیشے ڈلوائے ہیں اور امی کی یہ بہت زیادہ بڑھاپے کی تصویر ہے اس کو اس نے پتہ نہیں کتنے دن میں بنایا ہے اور آپ جذبہ دیکھیں کہ بچوں کو گریٹ گرینڈ مدر سے بھی کتنی دلشیسپی ہے کہ انہوں نے یہ تصویر بنائی اور it's really very precious for me اور یہ میری دونوں بیٹیاں میری زندگی کا محور زندگی ان کے راؤنڈ ہی گزری ہے ابھی بھی ان کے ساتھ انہی کے آگے پیچھے انہی کے بچوں کے پیچھے پیچھے میں اداس بھی ہوتی ہوں اور دل چاہتا ہے کہ آئیں میرے پاس کیونکہ میں جاتی ہوں اب ان کے بچوں کے سکول تو یہ تو چھوٹیا تو فلان تو کبھی گرمی ہوتی تو کچھ ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ بڑی تو آئے گی چھوٹی بھی آئے گی بعد میں یہ دیکھیں جی یہ میری پیاری بہن آپ سنبل کی شکل دیکھیں کتی پیاری داد کتے حسین میری بہن کے حسین عورت تھی سب سے پیاری تھی حسین تری بہت تکلیف سے گئی ہے بیٹے کا جانا جو ہے اس کے لیے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی اسی ازمائش نہ دے ہمارے زندگیوں میں بہت بڑا خلا ہو اس کے جانے سے بہرحال جہاں رہے اللہ میں اس کو پیار سے رکھیں اور یہ میری پیارے اببہ اور میں اچھا اببہ کی چار بیٹیے تھیں اببہ جو تھے وہ سب کے کان میں کہتے تھے جب ہمیت پر تیار ہوتے تھے باجی کے کان میں کہتے تھے تو سب سے پیاری ہے سنبل آتی تھی کہتے تھے تو سب نہ لو سونی ہے میں آتی تھی مجھے کہتے تو سب نہ لو لاد لی ہے اسمہ آتی تھی تو اس کو بھی کہتے تو سب تو اچھی ہے میں نے ایک دن کان میں کہا اببہ سچی مجھے دسو سب تو پیارا کون ہے کہتے ہیں اللہ دی قسمت تو اور یہ بات سب نے مان لی سب کہتے تھے ایک کراچی والی آئے گی تو اببہ سے یہ بات منوائیں گے کیونکہ یہ تو اببہ اس کے سامنے ہی دادار تھے میں دور تھی نا وہ سب لاہور میں تھے تو واقعہ تن مجھے یہ پتا تھا کہ میں اببہ کی سب سے لاد لی ہوں اببہ ہوتے ہی پیارے ہیں بیٹیوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑی اور جگہ ہوتی ہے مگر میں پھر بھی کہوں گی sorry to say کسی کو offend نہیں کر رہی سب کے اببہ اتنے پیارے نہیں ہوتے جتنے میرے پیارے تھے ابھی تک اببہ ہمارے اندر ہے امی ہمارے اندر ہے نہیں جاتے مابا جا کر بھی نہیں جاتے خیر یہ دیکھیں یہ نریمان کی منگنی کی تصویر ہے میرا کی منگنی پر تیار ہوئی تھی بڑی مشکل سے اللہ جانے کیسے ہی راضی ہوئی تھی اور یہ میرا کا بیٹا حادی اور یہ پانچ سال کا تب یہ لوگ لنڈن میں رہتے تھے یہ جو گھوریاں ہیں نا بھئی ایک پوری لیڈی ہے وہ چھوڑی کانٹی سے کھانا تمیز سے ڈسپلن سے کتاب پڑھنی ہے بہت ہی ایک ماشاءاللہ ریسٹرکرائٹ طبیعت ہے یہ ہم گئے تھے ایک دفعہ ملیشیا وہاں پہ دانس کر رہی تھی اور یہ چھڑڑی تھی ہمارے ساتھ ایک اور کپل بھی تھا ان کی میاں کو آکے کبھی ہوں چھڑڑے اور ان ساری صاحب کو بھی کبھی چھڑڑے وہ ان کا ایسے ہی مطلب مزاق کرے تھے میں نے کہا لو میں تو کھڑی ہوئی اس کے سامنے تو وہ مجھے دیکھ رہی کہ ہیں سو ایٹ موپنٹ اور یہ ہم گئے تھے آگرہ تاج مہل میں اور اسما گئے تھے انڈیا بڑا مزایا تھا جہاں دل چاہتا تھا روک جاتے تھے جہاں دل چاہتا تھا چل پڑتے تھے جو دل چاہتا تھا شاپنگ پر چل جاتے تھے اور ہماری بڑے اچھے دوست وہاں بنے اور نسیم میں نے پہلے بھی کہا تھا بڑا خیال رکھا اس نے شہلا نے بہت خیال رکھا امجد خان کے جو وائف ہیں اور پھر وہاں میری ملکات انجو مہندرو صاحبہ سے ہوئی بڑی گریٹ آرٹسٹ ہیں وہ ان کے ہاں پھر کمل جیت سے تو ہوئی ہوئی اور ان کو میں نے اپنے پلے میں کاسٹ بھی کیا تھا انجو جو تھی مجھے سب سے اچھی بات ان کی کیا ہے تو بڑی آرٹسٹ ہیں وہ ابھی بھی پلیز میں کام کرتے ہیں ان کی والدہ سے ملی وہ مدن موہن کی بہن تھی مدن موہن میوزک ڈریکٹر اتنے بڑے مجھے تو یہ ہی تھا کہ یہ مدن موہن کی بہن ہے اوف اس بات سے تو میں بہت ہی ابھی بھی انجو کے ساتھ فیس بک پہ کبھی کبھی ہیلو ہائے ہوتی ہے اور یہ میری پیاری پم پم شہر ازاد کی ذرا تصویر تو دکھاؤ چھت کی جاؤں جلے شمائل چک کر لینا اب تو ماشاءاللہ بہت ہی مختصر بات کرنے لگی ہیں میں کہتی ہوں how was your school it was a good day yes جی میں بڑا غصہ چڑھتا ہے یہ لوگ تھوڑی بات کیوں کرتے ہیں وہ پٹ پٹ باتیں کرنے مل ہی آد آتی ہے اما ای لائکیر فیس اما ای لائکیر سمیل اما ای لائکیر سمیل تو وہی ان کے ساتھ میری بڑے پلان ہوتے تھے اب وہ بڑی ڈیزرو ہو گئی ہیں جو بات کرو اس کا جواب دیتی ہے چلو جی بہت بہت شکریہ بچے بڑے ہو جاتے تو ان کی انٹرس بدل جاتے ہیں تو یہ توڑی سی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے چلتے چلتے کچھ نہ کچھ بات کرتی رہتی ہوں اور انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو پھر بات کریں گے thank you